بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومن والاہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعصر وتمم بالخیر وبك نستعین یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ اہلِ علم جو ہے وہ ضعیف روایات کو بھی لکھ لیتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ ان کے ذریعے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کسی دوسری حدیث کی مضبوطی کا ٹھیک ہے یہ بات ہم نے پڑھی تھی آخر میں اب دیکھئے یہ اسی طرح ہیں وَكَمَا أَنَّهُمْ يَسْتَشْحِدُونَ وَيَعْتَبِرُونَ یہ اسی طرح ہیں جس طرح محدثین جو ہے وہ استشهاد کرتے ہیں دلیل پکڑتے ہیں وَيَعْتَبِرُونَ اور اعتبار کرتے ہیں بِحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ سُوءُ حِفْضٍ اس شخص کی حدیث سے کہ جس کا حافظہ خراب ہو فَإِنَّهُمْ أَيْزًا يُضَعِفُونَ مِنْ حَدِيثِ السِّقَةِ الصُّدُوقِ الزَّابِطِ اَشْيَاءَ تَبَيَّنَ لَهُمْ غَلَطُهُ فِيهَا بِأَمُورٍ بِأُمُورٍ يَسْتَدِلُّونَ بِهَا اسی طرح بعض دفعہ ایک راوی جو ہے وہ سقہ ہوتا ہے محدثین بعض دفعہ اس کی روایت کی ہوئی بعض چیزوں کو ضعیف قرار دے دیتے کیونکہ ان کو کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے اس کے اندر جس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ یہ راوی سقہ ہے اگرچہ اس کا حافظہ درست ہے اگرچہ یہ قابل اعتبار ہے لیکن یہ چیز جو اس نے روایت کی ہے یہ جو ہے اس کی غلطی ہے یہ درست بات نہیں ہے اور اس علم کو کہتے ہیں علمو علا للحدیث علمو علا للحدیث اور یہ جو ہے وہ علوم حدیث کے مشکل ترین علوم میں سے ہے علا للحدیث کا علم وَهُوَ مِنْ أَشْرَفِ عُلُومِهِمْ اور یہ محدثین کے سب سے مکرم اور سب سے زیادہ عزت اور شرف والے علوم میں سے ہے بِحَيْسُ يَكُونُ الْحَدِيثُ قَدْرَوَاهُ سِقَةٌ وَابِتٌ وَغَلَطَ فِيهِ یہ اس لیے کہ بعض دفعہ جو ایک سکہ راوی اور قابل اعتبار شخص جو ہے وہ ایک حدیث روایت کرتا ہے اور اس میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے وَغَلَطُهُ فِيهِ عُرِفَ اور اس کی جو غلطی ہوتی ہے اس کو پہچان لیا جاتا ہے اِمَّا بِسَبَبٍ ظَوَاهِرٍ یا تو کسی ظاہری سبب کی وجہ سے اب دیکھئے گا مثالیں اس کی بڑی زبردست ہیں کَمَا عَرَفُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ اب حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے غالباً غالباً ابو دعوت کے اندر ہے اگر مجھ غلطی نہیں لگ رہی تو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی میمونہ سے شادی ہوئی اس حال میں کہ آپ احرام کی حالت میں تھے آپ احرام کی حالت میں تھے ٹھیک ہے اور اس کو روایت کرنے والے ابن عباس ہیں غالباً ٹھیک ہے یا ابن عباس ہیں یا ابن مسعود ہیں تو اب حدیث کو روایت کرنے والے راوی بھی سقہ ہیں حدیث بھی درست ہے اپنی چین کے اعتبار سے لیکن اس کے اندر جو یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے احرام کی حالت میں شادی کی یہ ایک غلطی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی مثال انہوں نے دی ہے کہ بعض دفعہ ایک راوی جو ہوتے ہیں وہ درست ہوتے ہیں ان قابل اعتبار بھی ہوتے ہیں حافظہ بھی درست ہوتا ہے لیکن ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور یا تو وہ غلطی بالکل ظاہر ہوتی ہے جس طرح یہ اس مثال میں ہے اسی طرح وَأَنَّهُ صَلَّىٰ فِي الْبَيْتِ رَكْعَتَئِنِ اور یہ بات کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر دو رکھتے ہیں ادا کی ہیں اب بعض صحابہ جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے وہ اس بات کا انکار کیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ نماز نہیں پڑی لیکن جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کے اندر صحابہ داخل ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اندر نماز پڑی ہے اسی طرح وَجَعَلُوا رِوَایتَ یہ دیکھیں آگے بات آگئی ہے وَجَعَلُوا رِوَایتَ ابنِ عباسٍ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں لِتَزَوُ جِهَا حَرَامًا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے میمونہ سے شادی کی احرام کی حالت میں اس کو اور وَلِقَوْنِهِ لَمْ يُسَلِّ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ میں نماز نہ پڑھنا ان دونوں چیزوں کو محدثین نے کیا قرار دیا مِمَّا وَقَعَ فِيهِ الْغَلَطِ مِمَّا وَقَعَ فِيهِ الْغَلَطِ کہ اگرچہ اس کے راوی تو سکھا ہے لیکن یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر ان کو غلطی لگ گئی ہے یعنی کہ بعض دفعہ کسی بعض دفعہ کوئی کمزور شخص بھی درست بات کر دیتا ہے اور بعض دفعہ کوئی مضبوط شخص بھی غلطی کر جاتا ہے اب وہ غلطی جو ہے وہ کیسے پہچانی جاتی ہے اس کو پہچاننے کے لیے بعض دفعہ تو بالکل ظاہری قرینہ موجود ہوتا ہے اور وَكَذَلِكَ أَنَّهُ اِعْتَمَرَ اَرْبَعَ عُمَرَ اسی طرح یہ بات کہنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چار عمرے کیے ہیں وَعَلِمُوا أَنَّ قَوْلَ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ اِعْتَمَرَ فِي رَجَبَ مِمَّا بَقَعْ فِيهِ الْغَلَطُ وَعَلِمُوا أَنَّهُ تَمَتَّعَ وَهُوَ آمِنٌ فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ وَأَنَّ قَوْلَ اُثْمَانَ لِعْلِيٍ كُنَّا يَوْمَئِذٍ خَائِفِينَ مِمَّا بَقَعْ فِيهِ الْغَلَطُ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رجب کے اندر عمرہ کیا ہے یہ بات اس کو بھی محدثین نے کہا کہ یہ غلطی ہے اسی طرح یہ کہنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چار عمرے کیے ہیں یہ بھی غلطی ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جتنے بھی عمرے کیے ہیں وہ زلقادہ کے مہینے میں کیے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جتنے بھی عمرے کیے ہیں وہ زلقادہ کے مہینے میں کیے ہیں آپ کا کیا خیال ہے زلقادہ کے اندر عمرہ کرنا زیادہ افضل ہے یا رمضان کے اندر سر ویسے تو ہم رمضان میں ہی بہت سنتے ہیں لیکن یہ بھی وہ حج کے مہینے ہیں اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے نا اسی وجہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جتنے بھی عمرے کی ہیں وہ زلقادہ کے اندر کی ہیں تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو زلقادہ کا عمرہ ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی موافقت کی وجہ سے اور بعض دوسرے علماء جو ہیں وہ رمضان کے بہرحال یہ ایک ویسی میری بات ذہن میں آئی تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی اچھا جی اسی طرح انہوں نے اور بعض مثالیں دی ہیں اس طرح کی مثالیں دی ہیں جن کے اندر سقہ رابیوں کو غلطی لگی ہے وَالنَّاسُ فِي هَذَا الْبَابِ طَرَفَانِ وَالنَّاسُ فِي هَذَا الْبَابِ طَرَفَانِ اس بارے میں لوگوں کی دو قسمیں ہیں طرف من اہل الکلام ونہوہم ممن ہوا بعید عن معرفة الہدیث و اہلہی لا يمیز بین الصحیح والزعیف فیشک فی صحة احادیث او فی القطع بیها مع قونیها معلومتا مقطوعتا بیها اند اہل العلم بیہی کہتے ہیں کہ اب اس بارے میں صحیح حدیث کے ساتھ تعامل کرنے کے بارے میں لوگوں کی دو قسمیں ہیں ایک تو قسم وہ ہے جو کہ اہل الکلام ہیں جن کا علم الکلام کے ساتھ تو جن کا جو ہے وہ علاقہ ہے علم الکلام کے ساتھ تو ان کا تعلق ہے لیکن وہ حدیث اور اس کے علوم کے بارے میں جو ہے وہ اتنا زیادہ علم نہیں رکھتے تو وہ جو ہے وہ صحت اور زعف کا فرق نہیں کر سکتے اور پھر جو ہے وہ اہادیث کی صحت کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں حالانکہ جو لوگ اس علم کو جانتے ہیں ان کے نزدیک وہ چیزیں وہ اہادیث جو ہیں وہ بالکل قطعی اور یقینی ہوتی ہیں اور دوسری طرف دوسری طرف دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں یہ بڑی زبردست بات ہے اس طرح کے لوگ آپ کو بہت زیادہ ملیں گے وطرف ممن يدعی اتباع الہدیث والعمل به كلما وجد لفزاً في حدیث قد رواه سقة او رآ حدیثاً بإسناد ظاهره الصحة کہتے ہیں کہ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو جب بھی کوئی حدیث ایسی دیکھتے ہیں کہ جس کی سند درست ہوتی ہے اور جس کو روایت کرنے والے رابع سکھا ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی کافی ہے اس بات کی گارنٹی کے لیے کہ یہ حدیث درست ہے اور اس پر جو ہے وہ عمل بھی ہو سکتا ہے اور اس کو جو ہے وہ درست ماننا ضروری ہے اور پھر اگر اس کے لیے ان کو جو ہے وہ بڑی دور دراز کی تعویلات بھی کرنی پڑے تو وہ بھی کرتے ہیں حالانکہ وہ یہ بات نہیں جانتے کہ محدثین کے نزدیک بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوتی باوجود اس کے کہ ان کو روایت کرنے والے سکھا ہوتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کی چین کے اندر کوئی انقطع نہیں ہوتا لیکن محدثین کے نزدیک اس میں کوئی اور ایسا مسئلہ ہوتا ہے یا اس کے اندر کوئی غلطی ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو جو ہے وہ قبول نہیں کر رہے ہوتے ٹھیک ہے تو یہ یہ رویہ درست نہیں ہے کہ جو ہمارے بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ بس کہتے ہیں کہ جو صحیح عدیث ہمیں نظر آگئی تو ہم مطلب صحیح عدیث کے بھی ان کی پھر اپنی دیفنیشن ہوتی ہے کہ اگر عدیث کے جو تمام راوی ہیں وہ سکھا ہیں اور وہ درست ہیں ان میں کسی پر کوئی کلام نہیں ہے تو بس اب یہ عدیث جو ہے وہ سو فیصد جو ہے وہ قابل قبول ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ایک بات میں بات تو ایسے عمومی ہے لیکن یہاں پر بھی اس کا جو ہے وہ تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جس قدر بندہ کم علم ہوتا ہے اسی قدر وہ چیزوں کو بلیک اور وائٹ میں دیکھنے کا عدی ہوتا ہے ٹھیک ہے چیزوں کو بلیک اور وائٹ میں انسان جتنا زیادہ بندہ کم علم اور جاہل ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ چیزوں کو بلیک اور وائٹ دیکھتا ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے اس کو یہ پتہ چلتا جاتا ہے کہ there are many gray areas ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ یعنی کہ وہ بلکل اس طرح نہیں ہوتا کہ یا تو بلیک ہیں یا وائٹ ہیں تو ان دونوں کے درمیان بہت سارے گری ایریاز ہوتے ہیں تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو بندہ صاحب علم ہوگا وہ بہت سارے مسائل میں خاموش رہے گا وہ بہت سارے مسائل میں کوئی ورڈک دینے میں یا کوئی حتمی بات کرنے میں جو ہے وہ احتیاط کرے گا لیکن جو بندہ جتنا جاہل ہوگا وہ اتنی زیادہ جو ہے نا وہ دھڑلے کے ساتھ اور اتنا زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ کیونکہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ علم کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے علماء بھی کوئی حتمی بات کہتے ہوئے سوچتے ہیں کیونکہ وہ کیوں سوچتے ہیں کم علمی کی وجہ سے نہیں کم علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ اسی لیے سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے دونوں طرف کے دلائل ہوتے ہیں ان کے سامنے اس مسئلے کے اندر موجود پیچیدگی ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ یہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے کوئی بھی حتمی بات کہنا یا کوئی بھی جو ہے وہ تھوک بجا کے کوئی ایک بات کہنا اس میں جو ہے وہ احتیاط کرتے ہیں تو یہ بہت اہم بات ہے اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ جو کہ جس طرح ہمارے انجینئر صاحب ہیں یا اس طرح اور بہت سارے لوگ جو کہ بہت سارے معاملات کے اندر بڑی حتمیت اور قطعیت کے ساتھ ایک رائے پیش کرتے ہیں تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے اس کا سبب جہل ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو بلیک اور وائڈ دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں حالانکہ چیزیں اس طرح ہوتی نہیں ہیں بہرحال یہ بات جو ہے ادھر سے آگئی کہ دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ اس طرح ایک طرف کے لوگ وہ ہیں جو کہ حدیث کی صحت اور ضعف میں فرق نہیں کر سکتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کی جو صحت ہے اس پر ہی شک کرنے لگ جاتے ہیں حدیث کی حجیت پر دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ صرف سنت دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں اب اس سے جو ہے وہ ایک انچ بھی ادھر اور ایک انچ بھی ادھر نہیں ہو سکتے اچھا جی وَكَمَا أَنَّا عَلَى الْحَدِيثِ أَدِلَّةٌ يُعْلَقُونَ پر علم القلام سے یہاں پہ کیا مراد ہے علم القلام جو ہے یہ علم القلام علم القلام بنیادی طور پہ تو عقیدہ کے علم کو کہا جاتا تھا پہلے عقیدہ کے علم کو پہلے علم القلام کہا جاتا تھا اصل میں اس کی تھوڑی سی تاریخ تاریخی پس منظر جو ہے اس کو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب اباسی دور میں یونان سے کتابیں آئیں ہیں اسلامی دنیا میں اور پھر وہ بیت الحکمت جس کو کہتے تھے ہاؤس آف وزڈم اس کے اندر جو ہے وہ یہ ساری کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں اور پھر مسلمانوں کے عقائد کے اندر جو ہے نا وہ یونانیوں کے عقائد کی امیزی شروع ہوئی ہے تو پھر جو ہے وہ معتظلہ پیدا ہوئے معتظلہ ابھی آگے بھی ان کا تذکر آئے گا کہ معتظلہ جب پیدا ہوئے تو پھر معتظلہ کا جواب دینے کے لیے معتظلہ کا جواب دینے کے لیے اہل سنت میں سے ہی بعض لوگ جو ہیں انہوں نے معتظلہ کے عقلی جوابات دینے شروع کیے عقلی جوابات دینے شروع اور وہ جو سارے کے سارے یعنی کہ پھر یہ پورا فن جو ہے یہ وجود میں آیا اور کمپائل ہوا اس کو علم الکلام کہتے ہیں یعنی کہ وہ جتنے بھی دین کے جو عقائد ہیں ان کو ثابت کرتا ہے عقل کے ذریعے اور جو فلسفے کے ذریعے اور یونانی منطق کے ذریعے تو یہ ایک پورا علم جو ہے اس کو علم الکلام کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر بعد میں جو ہے وہ عقیدے کے اوپر بھی اس نام کا اطلاق ہوتا رہا ہے ایک زمانے میں ٹھیک ہے عقیدے کے اوپر لکھی ہوئی کتابوں کو بھی جو ہے وہ علم الکلام کی کتابیں کہا جاتا رہا ہے یا پھر جو لوگ اس کے ماہر ہوتے تھے ان کو متقلم کہا جاتا تھا متقلم اسلام متقلم اسلام سے مرادی ہوتا تھا کہ یہ علم الکلام کا ماہر ہے اور اسلام کا جو ہے وہ دفاع کر سکتا ہے چیزا جزا کریں وَكَمَا أَنَّ عَلَى الْحَدِيثِ اَدِلَّةٌ يُعْلَمُ بِهَا أَنَّهُ صِدْقٌ وَقَدْ يُقْتَعُ بِذَالِكَ فَعَلَيْهِ اَدِلَّةٌ يُعْلَمُ بِهَا أَنَّهُ كَذِبٌ وَيُقْتَعُ بِذَالِكَ مِسْلُ مَا يُقْتَعُ بِكَذِبِ مَا وَالْضَعُونَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالْغُلُوِّ فِي الْفَضَائِلِ مِسْلَ حَدِيثِ يَوْمِ عَاشُورَ وَأَمْثَالِهِ وَمِمَّا فِيهِ أَنَّمَنْ صَلَّىٰ رَقَاتَئِنِ كَانَ لَهُكَ عَجْرِ قَذَا وَقَذَا نَبِيًّ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ ایسی علامات اور نشانیاں ہوتی ہیں جس کے ذریعے اس کا سچ ہونا بھی جانا جا سکتا ہے اور اس کا جھوٹ ہونا بھی جانا جا سکتا ہے مثال کے طور پر ایسی احادیث کو جن کو حدیثیں گھڑنے والے جو بدتی لوگ تھے انہوں نے گھڑا ہے مختلف چیزوں کے فضائل کے بارے میں مثلا وہ کہتے ہیں کہ یومِ عاشورہ کی دس محرم کی یہ 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 فضیلت ہے یا پھر یہ کہتے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ دو رکتیں ادا کرے گا فلان وقت میں اس کے لئے فلان فلان نبی کی طرح جو ہے وہ عجر ہوگا تو اس طرح کی علامات کے ذریعے بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے جو جس کو حدیث کہا جا رہا ہے یہ دراصل جھوٹ ہے وَفِتْتَفْسِيرِ مِنْ هَذِهِ الْمَوْضُعَاتِ قِطْعَةٌ قَبِيرَةٌ اور اس طرح کی جھوٹی جو روایات ہیں وہ تفسیر کے اندر بہت زیادہ ہیں اس طرح کی جھوٹی روایات جو ہیں وہ تفسیر کے اندر بہت زیادہ ہیں مثل الحدیث جس طرح سعلبی نے واحدی نے زمخشری نے یہ سب مفسرین کے نام ہیں جس طرح ان لوگوں نے وہ احادیث ذکر کی ہیں جن میں قرآن پاک کی ساری صورتوں کے ایک ایک صورت کے الگ الگ فضائل ذکر ہوئے ہیں تو تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ موضوع ہیں منگھڑت ہیں اسی لیے اچھا جی اب یہ سعلبی چونکہ ذکر ہوا تو اب سعلبی کے بارے میں تھوڑا سا تفسرہ کریں گے یہ جو سعلبی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ خیر تھی یہ دیندار بندے تھے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دو نمبر بندے تھے لیکن لیکن وہ رات کو لکڑیاں چننے والے کی طرح تھے رات کو لکڑیاں چننے والا کیا مطلب ہے اس کا رات کو لکڑیاں چننے والا کیا مطلب ہوگا مطلب کہ اس کا کوئی بے وقصد کام کرنا نہیں نہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ رات کو لکڑیاں چنے گا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیا اکٹھا کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیا ممکن ہے کہ وہ لکڑیاں اٹھاتے اٹھاتے کسی سام کو بھی اٹھا لے ٹھیک ہے اور وہ یہ ہی مطلب میں اس کو کہنا چاہ رہی تھی کہ ظاہر اس کو رات کے لکڑے میں پتہ نہیں چلے گا جو ہے وہ ہر طرح کی لکڑیاں اکٹھی کر لے گا کام کی بھی اور جو بلکل بے فائدہ اور فالتو ہیں ان کو بھی اکٹھا کر لے گا تو حاتب اللیل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو جو جب کچھ لکھے یا کوئی چیز اکٹھی کرے تو ہر طرح کی اچھی اور بری چیزیں اکٹھی کر لے ٹھیک ہے مطلب ایسے علماء کو اکثر حاتب اللیل کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ہر طرح کی چیزیں اکٹھی کر دیں صحیح بھی ضعیف بھی منگڑت بھی باطل بھی مطلب ہر طرح کی چیزیں جو لوگ اپنی کتابوں میں اکٹھی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے حاتب اللیل حاتب اللیل ایک اور علم کے بارے میں یہ لفظ کہا جاتا ہے وہ کون ہے غالباً سیوتی کے بارے میں کہا جاتا ہے امام سیوتی کے بارے میں اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی اچھا جی اسی طرح وَكَانَ حَاتِبُ لَيْلٍ يَنْقُلُوا مَا بَجَدَ فِي كُتُبِ التَّفْسِيرِ وہ نقل کر دیتا ہے سعلبی سعلبی نقل کر دیتے ہیں جو بھی وہ پاتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں من صحیح و ضعیف و موضوع چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ ضعیف ہو چاہے وہ منگڑت ہو وہ بس نقل کر دیتے ہیں وَالْوَاحِدِيُّ صَاحِبُهُ اب دوسرے بندے کا تذکرہ جو واحدی ہیں سعلبی کے ساتھی قَانَ أَبْسَرُ مِنْهُ بِالْعَرَبِيَّةِ وہ عربی زبان کے اندر سعلبی سے زیادہ ماہر ہے لیکن ہوا أَبْعَدُ عَنِ السَّلَامَتِ وَإِتْتِّبَاعِ السَّلَفْ لیکن وہ درستگی اور سلامتی سے اور سلف کی اتباع سے زیادہ دور ہے ٹھیک ہے یعنی کہ واحدی جو ہیں وہ عربی کے اندر سعلبی سے زیادہ ماہر ہیں لیکن درست بات کرنے اور سلف کی اتباع کرنے میں سعلبی سے زیادہ دور ہیں ٹھیک ہے وَالْبَغْوِيُّ یہ اب ایک اور مشہور عالم کا تذکرہ امام بغوی تفسیره مختصر من السعلبی لَاكِنَّهُ سَانَ تَفْسِيرَهُ عَنِ الْأَحَادِيثِ الْمَوْزُوعَةِ وَالْآرَاءِ الْمُبْتَدِعَ موضوع احادیث سے اور بدتی قسم کی آراغ سے جو ہے وہ محفوظ رکھا ہے اب یہ انہوں نے تین بندوں کے اوپر تفسرہ کیا ہے اچھا جی وَالْمَوْضُوعَةُ فِي كُتُبِ تَفْسِيرِ كَثِيرَةٌ اور تفسیر کی کتابوں کے اندر جو منگھڑت چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں مثل الْأحادیثِ الْكَثِيرَةِ السَّرِحَةِ فِي الْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ جیسا کہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو کہ بسم اللہ کو انچی پڑھنے پر سراحت کرتی ہیں بسم اللہ کو انچی پڑھنا کب کون سی بسم اللہ کو انچی پڑھنے کی بات ہو رہی ہے نماز میں نماز کے شروع میں ٹھیک ہے نماز جب شروع ہوتی ہے تو نماز کے شروع میں امام جو ہوتے ہیں اب آپ میں سے جو باجماعت نماز ظاہر ہے خواتین کو اتنا موقع نہیں ملتا لیکن جب نماز شروع ہوتی ہے تو امام جو ہے وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں کہ رات صورت الفاتحہ سے صورت الفاتحہ سے جب یہ تو بہت قیمتی معلومات آپ نے مجھے دی ہے میرا مطلب یہ تھا کہ پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں یا پہلے الحمدللہ پڑھتے ہیں الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں یہ وہ والی بسم اللہ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر جو شافعیہ ہیں شافعیہ شافعی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آغاز بسم اللہ سے ہونا چاہیے اور وہ لوگ بسم اللہ سے ابتدا کرتے ہیں ہمارے یہاں بر بھی کئی علماء کا یہ موقف ہے ٹھیک ہے لیکن بہرحال اس میں اختلاف ہے اور درست بات یہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی علیہ السلام قرآت شروع کیا کرتے تھے اچھا جی اور جس طرح کہ یہ روایت کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کہ اس سے مراد جو ہے وہ علی بن ابی طالب ہیں اسی طرح جو کہ یہ جو سورہ حاقہ کی آیت ہے تو اس سے اس کے اندر روایت کیا گیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ تمہارے کان ہے اے علی تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کتب تفسیر کے اندر بہت زیادہ ہیں اس طرح کی موضوعات منگھڑت چیزیں کتب تفسیر کے اندر بہت زیادہ ہیں جی بات سمجھ آگی سب کو جی سر اچھا جی آج بہت زیادہ جو ہے وہ زور لگانا پڑ ہے کیا بات ہے لیکٹوپ کو تھوڑا سا قریب چلے اچھا جی اب دوسری نوع کی بات ہو رہی ہے پہلے جو بات ہوئی ہے کیا بات ہوئی ہے پہلے پہلے یہ بات ہوئی ہے کہ وہ اختلاف جو کہ منجہت النقل ہوتا ہے منجہت النقل جو اختلاف ہوتا ہے اس کی مختلف قسموں کا تذکرہ ہوا ہے اب ذکر ہوگا دوسری قسم کے اختلاف کا جو کہ منجہت النقل نہیں ہوتا بلکہ منجہت الاستدلال ہوتا ہے وہ اختلاف جو کہ من جہت الاستدلال ہوتا ہے اب اس کا تذکرہ ہوگا جب کلاس شروع ہی تھی تو سات آٹھ لوگ تھے پھر چھے رہ گئے پھر اب پانچ رہ گئے ہیں اب اللہ خیر کرے کلاس ختم ہونے تک پتہ نہیں کیا بنتا اچھا جی وَأَمَّنَّوْ عُسَّانِ مِنْ مُسْتَنِدِ الْإِخْتِلَافِ وَهُوَ مَا يُعْلَمُ بِالْإِسْتِدْلَالِ لَا بِالنَّقْلِ دوسری قسم کا اختلاف جو ہے وہ وہ ہوتا ہے کہ جو کہ استدلال کے ذریعے جانا جاتا ہے لَا بِالنَّقْلِ نَقْلِ کے ذریعے نہیں فَهَذَا أَكْسَرُ مَا فِيهِ الْخَطَأُ مِنْ جِهَتَئِن اور اس میں جو غلطی ہوتی ہے وہ دو جہتوں سے ہوتی ہے حَدَسَتَا بَعْدَ تَفْصِيرِ السَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَالتَّابِعِيْهِمْ بِإِحْسَانِ اور یہ جو دو جہتیں ہیں یہ جو دو جہتیں ہیں یہ شروع ہوئی ہیں صحابہ تابعین اور تبا تابعین کے بعد کیونکہ فَإِنَّتْ تَفَاصِيرَ اللَّتِ يَذْكُرُ فِيهَا يُزْكَرُ فِيهَا قَلَامُهَا اُلَائِ صَرْفًا لَا يَقَادُ يُوجَدُ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ حَاتَئِنِ الْجِهَتَئِنِ کیونکہ وہ تفاصیر جو کہ صرف ان لوگوں کی تفاصیر کو نقل کرتی ہیں مثال کے طور پر تفسیر عبد الرزاق ہے وقیع کی تفسیر ہے عبد بن حمید کی تفسیر ہے عبد الرحمان بن ابراہیم کی تفسیر ہے اسی طرح امام احمد نے جو تفسیر میں نقل کیا اسحاق بن راہوے نے بقی بن مخلد نے ابو بکر بن منظر نے سفیان بن عیانہ نے سنید ابن جرر ابن ابی حاتم ابی سعید ان الاشج ابی عبداللہ بن ماجہ و ابن مردوے یہ جو سارے لوگ ہیں یہ لوگ جو تفسیر نقل کرتے ہیں اس میں وہ صرف صحابہ سے تابعین سے اور تابعہ تابعین سے تفسیری اقوال نقل کرتے ہیں تو اس جو تفسیر کا یہ والا زخیرہ ہے اس کے اندر وہ دو مصیبتیں پیدا نہیں ہوئیں جن مصیبتوں کی وجہ سے جن مصیبتوں کی وجہ سے تفسیر کے اندر اختلاف پیدا ہوا ہے من جہت الاستدلال من جہت الاستدلال اب وہ دو مصیبتیں کیا ہیں اب اس کا آگے تذکرہ ہوگا بات سمجھ آگئی یہاں تک جی بتائیے جی شیر چلے میں ایک دفعہ دوبارہ بتاتا ہوں پہلے ہم نے بات کی اس اختلاف کی جو کہ من جہت نقل تھا نقل کے روسے اور اس کے اندر پھر ہم نے بات کی کہ کس طرح جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ چیز روایت ہوتی ہے کس طرح چیز نقل ہوتی ہے وغیرہ اب دوسری قسم کے اختلاف کی بات کر رہے ہیں جو کہ من جہت الاستدلال ہوتا ہے اس کے بارے میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے یہ اول بات تو یہ ہے کہ یہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ اختلاف ہوتا ہے دو مصیبتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اختلاف ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ ان تفاصیر کے اندر موجود نہیں ہے جو تفاصیر صرف اور صرف صحابہ تابعین اور طبع تابعین کے اقوال نقل کرتے ہیں ان تفاصیر کے اندر یہ اختلاف نہیں ہے کیوں کیوں نہیں ہے کیونکہ ان اس دور میں وہ دو مصیبتیں پیدا نہیں ہوئی تھیں جن مصیبتوں کی وجہ سے یہ اختلاف جنم لیتا ہے اب وہ دو مصیبتیں کیا ہیں ان میں سے پہلی جو ہے وہ کیا ہے پہلی مصیبت پہلی مصیبت اور پہلی آفت یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ایک چیز کا عقیدہ رکھ لیا ایک چیز کا پہلے اعتقاد رکھ لیا پھر کیا کوشش کی کہ قرآن پاک کے الفاظ کو قرآن پاک کے الفاظ کے ذریعے ان عقائد کو ثابت کیا جائے بات سمجھ آگئی جی سیر اب جو ہے وہ دوسری مصیبت دوسری مصیبت اور دوسری آفت دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ قرآن کی تفسیر صرف اور صرف لغت کے اعتبار سے کریں صرف اور صرف لغت کے اعتبار سے کریں اور اس چیز کو بالکل اگنور کر دیں کہ قرآن کو نازل کرنے والے کا کیا ارادہ ہے جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے اس نے اس سے کیا سمجھا ہے جو لوگ اس کے سب سے اول مخاطبین ہیں انہوں نے اس قرآن کا کیا معنی سمجھا ہے انہوں نے کہا نہیں ہم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھیں گے ہم تو صرف یہ دیکھیں گے کہ لغت کیا کہہ رہی ہے اس لفظ کے بارے میں لغت کیا کہتی ہے اور پھر ہم اس کے مطابق قرآن پاک کا معنی کریں گے سمجھائیے آپ لوگوں کو اس بات کی جی سر ایک مثال بھی دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح سمجھ آ دیں مثال یہ ہے کہ ہمارے غامدی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر موسیقی کے بارے میں موسیقی کے بارے میں یا جو غنا ہے اس کے بارے میں اکثر جو لوگ جو لوگ بھی اس کے بارے میں کچھ لکھتے ہیں یا کوئی بولتے ہیں تو وہ اپنے موقف کی دلیل کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید کی بعض آیات پیش کرتے ہیں مثال کے طور پر سورہ لقمان کی جو آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِهُ وَيَتَّخِذَهَا حُزُوَ کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ جو کہ خریدتے ہیں لَهُو الْحَدِيثِ کو اور لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں اور چلیں یہ پوری آیت جو ہے اب صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت جو ہے جیسا کہ ابن عباس ابن مسعود ابن عمر اور اسی طرح تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت مجاہد زہاق قطادہ اقریمہ اقریمہ وغیرہ یہ سب کے سب جو ہے وہ اس لَهُو الْحَدِيثِ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے الْغِنَا اس سے مراد غِنَا ہے اس سے مراد کیا ہے غِنَا ہے تو غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آپ دنیا کی کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں دنیا کی کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو لَهُو الْحَدِيثِ کا معنی جو ہے وہ گانا بجانا نہیں ملے گا آپ کو لَهُو الْحَدِيثِ کا معنی جو ہے وہ گانا بجانا نہیں ملے گا پھر قرآن پاک کے اندر بھی جگہ جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے لَهَو کا لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے جگہ جگہ آپ وہ ساری جگہیں بھی نکال کر دیکھ لیں آپ کو لَهَو کا معنی گانا بجانا نہیں ملے گا تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس آیت سے گانے بجانے کی حرمت پر استدلال درست ہے دیکھیں میں نے آپ کو غامدی صاحب کی ایک بہت لمبی تقریر کا خلاصہ بتا دی سمجھائیے آپ کو بات جی سیر بنیادی غلطی یہاں پر کیا ہو رہی ہے صرف لوگت کا اعتبار کیا جا رہا ہاں جی بارک اللہ فیکم بارک اللہ فیکم ماشاءاللہ غلطی یہ ہے کہ آپ نے یہ چھوڑ دیا کہ قرآن مجید جن لوگوں پر نازل ہوا ہے جو کہ خود اہلِ لغت تھے صحابہ جو ہیں صحابہ خود اہلِ لغت تھے وہ خود اہلِ زبان تھے ان کے سامنے قرآن نازل ہوا ہے انہوں نے قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے ٹھیک ہے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے قرآن کے معانی کو حاصل کیا ہے ہم ان کی تفسیر کو ریجیکٹ کریں اور ہم کہیں کہ ہم تو اعتماد کریں گے ڈکشنریز میں لکھے ہوئے معانی کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑی غلطی ہے تفسیر کے اندر تو پھر دو مصیبتیں کون کون سی ہیں ذرا میرا گلہ خوشک ہو گیا ذرا کوئی بندہ بتا دے کہ دو مصیبتیں لائبہ جعوید آپ بتا دیں بہن وہ کون سی دو آفات ہیں شیخ کے قرآن قرآن پاک کے الفاظ کو اپنے اعتقاد کے مطابق جو ہے بدل لینا ہاں یعنی کہ پہلے پہلے ایک عقیدہ رکھ لینا اور پھر اس قرآن مجید کو اس کے مطابق جو ہے وہ انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرنا دوسرا دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کو ہے جو اس کو صرف اور صرف اپنی لغت کے تبار سے لینا مطلب باقی جو سینیریو ہے جس پر نازل ہو رہا ہے ان ساری چیزوں کو جو ہے نا اگنور کر دینا شاباش بارک اللہ حفیق اچھا جی اب دونوں قسم کے مصیبتوں پر تفسرہ ہوگا فالاولونا جو پہلے لوگ ہیں پہلے لوگوں سے کون سے لوگ مراد ہیں وہ عقیدے کی بنیاد پر کرتے ہیں ہاں یہ بلد ٹھیک ہے فالاولونا راعو المعنى الذی رعوہو جو پہلے قسم کے لوگ ہیں انہوں نے رعایت کی راعو رعایت کی المعنى الذی رعوہو اس عقیدے کی جو وہ عقیدہ اختیار کر چکے تھے جو عقیدہ پہلے اختیار کر چکے تھے انہوں نے کہا ہم نے اسی کو ثابت کرنا من غیر نظر الى ما تستحقہ الفاظ القرآن من الدلالت والبیان انہوں نے اس چیز کو اگنور کر دیا جو قرآن مجید کے الفاظ قرآن مجید کے جو الفاظ جو ہیں وہ ان کے اندر جو دلالت موجود تھی اس کا جو معنی کے اندر جو possibilities موجود تھی ان سب کو اگنور کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو بھائی اپنے عقیدے کو ثابت کریں گے ویسے اگر آپ کو یاد ہو میں نے کئی جگہوں پہ ترجمہ پڑھاتے ہوئے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی ہے جی حماد بھائی سوال کریں سر یہ اس کا مطلب یہ جو مسئلے دونوں ہوں گے یہ تفسیر بررائے کے میں ہی ہوں گے تو اگر ہم اس طرح اس کو بلکل تفسیر بررائے بھی اس کو کہا جا سکتا ہے بلکل تفسیر بررائے ہی ہے تو اگر ہم صرف یہ کہلیں کہ ہمیں جو ہے تفسیر بررائے کی طرف نہیں جانا چاہیے کیا یہ درست ہوگا جی حماد بھائی آپ کی بات بلکل درست ہے ظاہر ہے کہ تفسیر بررائے اصل طریقہ تفسیر کا یہی ہے دیکھیں خود قرآن جو ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کی طرف یہ نازل کیا ہے تاکہ لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے لئے وضاحت کر دیں بیان کر دیں اس چیز کو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے تو قرآن کو سمجھنے کی کوئی بھی کاوش یہ لکھ لیں کہیں پر جملہ قرآن کو سمجھنے کی کوئی بھی کاوش جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو درمیان سے نکال کے کی جائے گی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی جی کیا کہے میں نے قرآن کو سمجھنے کی کوئی بھی کاوش جسم اللہ کے نبی کو نکال دیا جائے وہ کامیاب نہیں ہوگی نہیں ہو سکتی آپ گمراہی تک پہنچ سکتے ہیں حق تک نہیں پہنچ سکتے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیچ میں سے نکال کے آپ قرآن کے ذریعے حق تک نہیں پہنچیں گے ٹھیک ہے کیوں کیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ معلم ہیں معلم یہ تو خود قرآن یہ کہتا ہے نا کہ وہ معلم ہیں قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو جوب ڈسکرپشن بیان کرتا ہے آپ کے وظیفہ جو بیان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کیا کرنا ہے وہ کیا ہے وہ تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے گا تمہارا تذکیہ کرے گا پھر تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ایک قرآن پہنچانے والے کی ہے صرف قرآن پہنچا دیا اور بس باقی میرا کوئی کام نہیں میں نے قرآن تم تک پہنچا دیا تو پھر یہ تعلیمِ کتاب و حکمت کا کیا مقصد ہے کیا خیال ہے آپ کا پھر اس کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا مقصد باقی نہیں رہتا ٹھیک ہے تو اسی لیے بات تھوڑی سی عجیب ہے لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بات بہت جو ہے نا وہ بہت حد تک درست ہے کہ ایک جو ملہدین ملہد شخص ہے نا ملہد بعض دفعہ اس کی پوزیشن زیادہ کنسسٹنٹ ہوتی ہے بنسبت ایک ایسے شخص کے جو کہ حدیث کی حجیت کا انکار کرنے والا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں میں حدیث کو نہیں مانتا تو اس بندے کی پوزیشن سے زیادہ کنسسٹنٹ پوزیشن جو ہے وہ اس بندے کی ہے جو کہتا ہے کہ میں ایک کو بھی نہیں مانتا ٹھیک ہے جی لائے بہ بہن پوچھیں سر اس میں یہ ڈیفائن کر دیں کہ جو تدبر ہے یا گور و فکر ہے اس کو کیسے ایکسپلین کرتا ہے قرآن جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تدبر کا ذکر کیا ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے دیکھیں تدبر جو ہے وہ تدبر تو اللہ رب العزت نے تدبر کی ترغیب بھی دلائی ہے تدبر کی جو ہے وہ فضیلت بھی بیان بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ ہم نے قرآن نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ لیت دبرو فی کہ تاکہ یہ لوگ اس میں تدبر کریں ٹھیک ہے تدبر اپنی جگہ بات بلکل درست ہے لیکن اگر آپ کا تدبر پہلی بات تو یہ ہے کہ تدبر کہتے ہیں کس تیز کو ہیں تدبر یہ ہے کہ تدبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن سے نئی سے نئی بات کو نکالنا قرآن سے نئی سے نئی بات کو نکالنا یہ تدبر نہیں ہے قرآن سے جو قرآن کے اندر موجود ہے اس کو سمجھنا جو قرآن کے اندر موجود ہے اس کو سمجھ لینا یہ تدبر ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو پچھلے لوگوں کا تدبر ہے پچھلے لوگوں نے بھی آخر قرآن میں تدبر کیا ہے اور وہ لوگ جو ہے وہ قرآن کے فہم کے اعتبار سے متاخرین سے بعد والے لوگوں سے بہت بہتر تھے بہت بہتر تھے تو ایک انسان جو کہ ان لوگوں کے تدبر کو تو نہیں جانتا اس نے یہ اس کو یہ تو نہیں پتا کہ فلان آیت کے بارے میں صحابہ نے کیا کہا ہے فلان آیت کے بارے میں تابعین نے کیا کہا ہے فلان آیت کے بارے میں تابعین نے کیا کہا ہے اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن میں تدبر کرتا ہوں تو بہت زیادہ چانسز جیسی بات کے ہیں کہ اس کا تدبر جو ہے وہ کوئی درست تدبر نہیں ہوگا ٹھیک ہے جب ایک بندہ قرآن مجید کی تفاصیر کے جو درست طریقے ہیں جو صحابہ کی اور تابعین کی جو تفاصیر ہیں جب ان کو ایک بندہ جان لیتا ہے اور جو ہے وہ یہ اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ کون سے قرآن کی تفصیر کے کون سے طریقے جو ہیں وہ ویلڈ ہیں کون سے طریقے ایسے ہیں جو غلط ہیں جو کہ درست نہیں ہے اس کے بعد جب وہ قرآن کو پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی ایسے معانی کھولتا ہے جو کہ اس سے پہلے نہیں ہوتے اس سے پہلے کسی پر نہیں کھولے ہوتے ٹھیک ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی بات کی نہیں جا سکتی کرتے ہیں آج بھی علماء جو ہیں وہ ایسے ایسے نکات اور ایسے ایسے جو ہے وہ نکتے بیان کرتے ہیں جو کہ پہلے نہیں پہلے جو ہے وہ کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہوتے ٹھیک ہے ایسا ابھی بھی ہوتا ہے لیکن تدبر کے نام پر جو کیا جاتا ہے نا آج کل بہت سارے لوگ جو تدبر کے نام پر کرتے ہیں وہ اصل میں معذرت کے ساتھ وہ تدبر نہیں ہوتا وہ قرآن پا کے ساتھ کھلوار ہوتا ہے اس کی ایک مثال جو ہے وہ ہمارے نومان علی خان ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ توفیق دے مطلب ان کا بہت سارا کام جو ہے وہ بہت پوزیٹیو اور بہت اچھا کام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے خاص طور پر جو عربی کے حوالے سے ان کا کام ہے لیکن بعض دفعہ وہ تفسیر کے اندر بلکہ بہت دفعہ وہ تفسیر کے اندر جو ہے وہ جس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں جو کہ جن کو تفسیر نہیں کہا جا سکتا جن کو تفسیر نہیں کہا جا سکتا تو اصل طریقہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ تفسیرِ معصور کیونکہ قرآن کے اندر اصل مقصد جو ہے وہ قرآن کی مراد کو سمجھنا ہے تو انسان تفسیر کو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ دیکھے کہ جو قرآن کے اولین مخاطب ہیں انہوں نے اس قرآن کے کیا معانی سمجھے ہیں بندہ جب اس کے اندر مہارت حاصل کر لے تو اس کے بعد جو ہے وہ کوشش کرے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ معانی ایسے معانی کھولے گا کہ جو اس سے پہلے کسی کے اوپر نہیں ہوں گے لیکن اب علمیہ یہ ہے میں نے یہ بات پہلے بھی ذکر کی تھی کلاس کے شروع میں اس سبجکٹ کے آغاز میں کہ تدبرِ قرآن کے نام سے ایک تفسیر ہے تدبرِ قرآن کے نام سے ایک تفسیر ہے اور اس کی پوری پوری جلد کے اندر ایک یا دو احادیث ہیں پوری پوری جلد کے اندر ایک یا دو احادیث ہیں تو مطلب یہ بہت آئرنی نہیں ہے کہ ایک بندہ جو قرآنِ مجید میں تدبر کا دعویٰ کر رہے اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے مستغنی ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بات سمجھ آگئی حماد بھئی آپ کچھ پوچھ رہے تھے جی سر سر میں ایک 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 بات ہوں کہ پھر تفسیر بررائے کی حوصلہ شکنی کیوں نہیں کرتے علماء نہیں نہیں تفسیر بررائے کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں علماء کس نے کہایا کہ نہیں کرتے تفسیر بررائے لیکن بظاہر سے کہیں بھی اس کی حوصلہ شکنی نظر نہیں آتی جیسے آپ نے تدبر قرآن کی مثال دی اسی درکے سے مولانا مولودی کی جو تفسیر ہے اس میں بہت کم نظر آتی ہے دیکھیں اصل میں پتہ کیا بات ہے حماد بھئی اصل میں بات یہ ہے کہ تفسیر بررائے کی حوصلہ شکنی ایک اور چیز ہے اور مخصوص اور متعین تفسیر کے اوپر حکم لگانا یہ ایک اور چیز ہے ٹھیک ہے ان دونوں چیزوں میں فرق ہے یہ جو منحج ہے تفسیر کا تفسیر بررائے یہ اس کی حوصلہ شکنی بھی کی جاتی ہے اور اس کو جو ہے وہ ڈینائے بھی کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تفسیر کا درست منحج نہیں ہے باقی کئی ایسی تفسیر ہیں کہ جن کے اندر دونوں طرح کی چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں دونوں طرح کی چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں جن میں سے ایک یہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفسیر تفیم القرآن کہ اس کے اندر جو ہے وہ فائدہ بھی ہے اس کے اندر بعض جو ہے وہ اختہ بھی ہیں تو کیا کہتے ہیں اگر ایک بندہ جو ہے وہ وہ جو ہے وہ ان اختہ پر متلے ہو سکتا ہو اور وہ ان اختہ کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ فائدہ اٹھا لے کوئی مسئلہ نہیں ہے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر بہت فائدہ بھی ہے اس کے اندر بہت سارے جو ہے وہ فائدے کی چیزیں ہیں خاص طور پر اردو دان طبقے کے لیے اس میں فوائد موجود ہیں ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا مطلب صرف اسی لیے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس تفسیر کا منحج جو ہے وہ تفسیر بر رائے تو لیکن بالعموم یہ بات کہنا کہ تفسیر کا جو درست منحج ہے وہ تفسیر بر رائے نہیں ہے بلکہ تفسیر معصور جو ہے وہ تفسیر کا درست منحج ہے یہ بات ایک الگ بات ہے یہ اپنی جگہ بلکل درست بات ٹھیک ہے جی جی سردود بارک اللہ چلیں اب یہ بات ہماری یہاں پر رک گئی ہے انشاءاللہ اس کو یہاں سے آگے چلائیں گے اور کوشش کریں گے انشاءاللہ چند ہفتوں کے اندر یہ ختم کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ